اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھئے جتنے سبسکرائبر حملے ساتھ سال میں لیے ہیں نا کرسٹیانو رنالڈو اتنے سات گھنٹے میں لے گیا ہے یہاں سے ایڈیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے ابھی کچھ نہیں اکھارا بھئی تو جی ناظرین محترم یہ ہوتی ہے فین فالوینگ کرسٹیانو رنالڈو نے بتایا ہے کہ پیار کرنے والے لوگ جب کسی کے ساتھ چھوڑتے ہیں تو وہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ کرسٹیانو رنالڈو نے جب اپنا یوٹیوب چینل ابھی بنایا ہوگا اس کے یوٹیوب کے الگوریدم میں اس کا نام گیا ہوگا تو یوٹیوب نے کہہ دیا ہوگا ابھی چلو شروع ہو جاؤ کرسٹیانو رنالڈو کا سلور پلے بٹن بھی چھاپ دو گولڈ پلے بٹن بھی چھاپ دو گولڈ اس کے بعد جو ڈائیمنڈ کا پلے بٹن آتا ہے وہ بھی چھاپ دو جسے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے ایک سو بتیس دن لگے اس کو ٹین ملین فالورز جو ہے وہ گین کرنے میں مگر کس کرسٹیانو رنالڈو نے کیا کیا ہے کہ اس نے ابھی اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے اور میکسمن سیون آورز میں اس نے پہلے جو ہے وہ ٹین ملین فالورز کمپلیٹ کر لیے اور ابھی اس وقت جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت کرسٹیانو رنالڈو کے جو یوٹیوب کے چینل کے فالورز ہیں جو سبسکرائبر ہیں وہ اکتیس اشاریہ پانچ ملین فالورز ہو چکے ہیں یہ دنیا کا سب سے تیز ترین ریکارڈ ہے اور کرسٹیانو رنالڈو نے دنیا کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ہیں اور یہ سے کہتے ہیں فین فالنگ پیار کرنے والے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز آپ کو یوٹیوب کا بادشاہ کہتے ہیں نا یہ ان کے لیے ایک بڑی عبرتناک میں اس کو سزا کہا سکتا ہوں کیونکہ سب سے بڑی بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ڈکی بھائی کے طرح اس نے آپ کو اپنی فیملی نہیں دکھائی فیملی ویلوگنگ اس نے کچھ بھی نہیں کیا نہ اس نے اپنے کمرے کی پرائیویسی دکھائی نہ اپنا خاندان مائے بہنے کچھ بھی نہیں دکھایا رجب بٹ کی طرح بھی اس نے کوئی بھی اپنا فیملی کونٹینٹ نہیں بنایا صرف انیس ویڈیوز اس کے چینل پہ پوسٹ ہے وہ پہلے والی ہیں ٹھیک ہے اور جب اس کا چینل ابھی تک انیس انیس کے انیس ویڈیو پہ سٹیل ہے مگر اس کے سبسکرائبر اکتیس اشاریہ پانچ ملین ہو چکے ہیں اور یہ ڈے بائی ڈے اور ہر گھنٹے میں انکریز ہو رہے ہیں اتنا پڑھا ریکارڈ دنیا میں کسی یوٹیوبر کا نہیں ہے ڈکی بھائی کو سات سے آٹھ سال یا دس سال کا عرصہ لگا ہے سات ملین فالورز حاصل کرنے کا جو کریس چینل رینالڈو نے کم از کم پانچ سے چھ گھنٹے میں ریکارڈ توڑ دیا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں پیار کرنا لوگ جس کو عزت دیتے ہیں جس کو پیار کرتے ہیں اسی ساتھ پر اسی طرح جوڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر رینالڈو جو ہے اگر یوٹیوب چینل بناتا ہے تو یوٹیوب کریش کر جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر کریش والا کوئی سسٹم نہیں ہے جس طرح ٹویٹر پہ بنایا تھا اور ٹویٹر کے جو سرور ہے وہ ڈاؤن ہو گئے تھے سلو ہو گئے تھے مگر یوٹیوب اپنے پاس سے جو ہے وہ جو ریوینیو ہے وہ نہیں دیتا وہ جو ان کے پاس ایڈز لے کے آتے ہیں کمپنیاں ایڈز لے کے آتے ہیں وہ انہی سے پیسے لیتا ہے اور کچھ پیسے خود رکھتا ہے اور کچھ اپنے جو چینل کے کریئیٹرز ہیں ان کو دے دیتا ہے اس طرح یہ بات جو آپ کے ذہن میں بیٹھی ہے کہ رینارڈو نے چینل بنایا تو یوٹیوب کریش کر جائے گا کریش نہیں کرے گا مگر ایک بہت بڑا ریکارڈ بلکہ ورلڈ ریکارڈ کر رینارڈو نے بنا دیا ہے جو آج تک نہ کوئی بنا سکا ہے نہ کوئی بنائے گا آپ دنیا کے جتنی بھی سیلیبرٹیز ہیں دیکھ لیں چاہیے وہ بولی ووڈ کی ہیں ہالی ووڈ کی ہیں لولی ووڈ کی ہیں جس بھی میں چلے جائیں کوئی بھی اتنی بڑی آپ کو سیلیبرٹیز نہیں ملے گی کہ جس نے ابھی یوٹیوب کا چینل بنایا ہو اور ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں وہ تمام ریکارڈز توڑ دے بہت بڑے جو ہے وہ یوٹیوبرز بیٹھے ہیں دنیا کے تمام جتنے بھی کونے ہیں جگہ جگہ پہ بیٹھے ہیں مگر پاکستانی یوٹیوبرز کے لیے ہے کہ دیکھیں فین فالنگ یہ ہے اس نے اپنے ہر فیملی ویلوگ میں بھیگ نہیں مانگی نہ اس نے فیملی ویلوگ بنایا ہے نہ کہ اپنی فیملی دکھائی ہے نہ مائیں بہنیں ناچ گانا ڈانس ایسا پچھ بھی نہیں دکھایا اور نہ اپنے فالنگ کا ٹائمز آیا کیا مگر اسے پیار کرنے والوں نے کمال کیا اس نے ایک ویڈیو بنائی اور بتایا کہ میں اپنا یوٹیوب چینل بنا رہا ہوں اور آپ اس کو سبسکرائب کریں اور آپ دیکھ لیں کہ اکتیس اشاریہ پانچ ملین سبسکرائبر اس وقت ہو چکے ہیں جس وقت آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کونٹینٹ کریٹر یہ ہوتا ہے ایک سیلی بریٹی ایک سٹار جس کو لوگ پیار کرتے ہیں جس کے کام سے پیار کرتے ہیں اور جس کے ساتھ لوگ جڑے رہتے ہیں اس طرح کے لوگ جہاں وہ اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ آگے آتے ہیں نہ کہ اپنی فیملیز دکھا کے موسیقی